اسلام علیکم ہمارے چینل پر آنے کا بہت شکریہ اگر آپ ہمارے چینل پر آنے والے نیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے علاوہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اپنے رائے کا اظہار آپ کومنٹ باکس میں کر سکتے ہیں چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو کیلئے ٹائم نکالا اور امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو دوستو چلتے ہیں آج کی روح کو جنجوڑنے والی کہانی کی جانب ایک حاجی صاحب کافی بیمار تھے کئی سالوں سے ہر ہفتے پیٹ سے چار بھوتر پانے نکل بار رہے تھے اور اب ان کے گردے واش ہوتے ہوتے ختم ہو چکے تھے ایک وقت میں آدھا سلائس ان کی گزا تھے سانس لینے میں بہت تشواری کا سامنا تھا نکاہت اتنی کہ بغیر سہارے کی حادث کے لیے نہ جا سکتے تھے ایک دن چودری صاحب ان کی ہاتھ تشریف لے گئے اور انہیں بغیر سہارے کے چلتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر چودری صاحب کا استقبال کیا چہل قدمی کرتے کرتے حادث صاحب نے دس ٹکر لان کے لگا لئے پھر مسکرا کر ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا چودری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ موجزہ کیسے ہوا کوئی دوا کوئی دعا کوئی پیتھی کوئی تھیرپی آخر یہ کمال کس نے دکھایا حادث صاحب نے فرمایا میرے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آیا ہے کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹرز حکیم بے روزگار ہو جائیں سارے ہسپتال بند ہو جائیں سارے میڈیکل سٹورز پر طالب پڑ جائیں چودری صاحب مزید حیران ہوئے کہ آخر ایسا کون سا نسخہ ہے جو ان کے ہاتھ آیا ہے حادث صاحب نے فرمایا کہ میرے ملازم کی والدہ فوت ہوگی میرے بیٹوں نے آرزی طور پر ایک چھ سات سال کے بچے کو میری خدمت کے لئے رکھ لیا میں نے ایک دن بچے سے پوچھا کہ آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنا پا رہی ہے بچہ پہلے تو خاموش رہا پھر سسکیاں بھر کر بولا ایک دن میں گھر سے باہر تھا میرے امی ابو بہن بھائی سب سلاب میں بہ گئے مول مویشی دور دنگر زمین سب پر اشتداروں نے قبضہ کر لیا اب دنیا میں میرا کوئی نہیں اب دو وقت کی روٹی اور کپروں کے عوض آپ کی خدمت پر معمور ہوں یہ سنتے ہی حادث صاحب کا دل پسیج کیا اور پوچھا بیٹا کیا تم پڑھو گے بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا حادث صاحب نے مینجر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے سکول میں داخل کراؤ بچے کا داخلہ ہونا تھا کہ اس کی دعاوں نے اثر کیا قدرت مہربان ہوگی میں نے تین سالوں کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا سارے ڈاکٹرز اور گھر والے حیران تھے اگلے دن اسی تین بچے کو ہاسٹل میں داخلہ دل بایا اور میں بغیر سہارے کے ٹوائلر تک گیا میں نے مینجر سے کہا کہ شہر سے پانچ اور ایسے بچے ڈھونٹ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو پھر ایسے بچے لائے گئے انہیں بھی اس سکول میں داخل کرا دیا گیا اللہ نے فضل کیا اور آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں سیر ہو کر کھا پی رہا ہوں اور ہنس کھیل رہا ہوں حادی صاحب سینہ پھلا کر گلاب کی کیاروں کی طرف چل دیا اور فرمایا اب میں نہیں گیروں گا جب تک کہ یہ بچے اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے حادی صاحب گلاب کی کیاروں کے قریب روک گئے اور ایک دیئے فکرہ زبان پر لائے قدرت جتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے